موسیقی ناظرین اس وقت ہم لاہور میں موجود ہیں اور وائی ایم سی میں ہمارا پروگرام جرنلسٹ اسوسیشن کے زیر احتمام کرسچن جرنلسٹ اسوسیشن کے زیر احتمام آج اسٹر لنچ دیا جا رہا ہے جس میں ہمارے بھائی کاشف نواب کی بہت ساری محنت ہے اور آج اخبار سیالکوٹ کی ستائیس سالہ سالگیراوی ہے اور اس کو بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو صحافتی سفر میں بہت سارے سیاستدانوں نے ہمارا ساتھ دیا جن میں ہماری بہن شنیلہ روت ہیں میمبر قومی اسیمبلی ہیں اور وہ سینٹر پنجاب کی صدر بھی ہیں آج وہ یہاں پر اس تقریب میں موجود ہیں مہمارے خصوصی ہیں تو میں ان سے جو ہم اسٹر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میں باتچیت کروں گا کہ ایک تو اخبار سیالکوٹ کی سالگیرا ہے کہ ستائیس سالہ سفر جو ہے اس کے حوالے سے کوئی اپنا پیغام دے اور دوسرا آج جو کرسچن جنرلس فورم ہے پروگرام منعقد ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی اپنا پیغام دے جی جی سب سے پہلے تو میں آپ کو سیالکوٹ کے اخبار کی جو ہے ستائیسویں سالگیرا پر مبارک بات پیش کر دوں آپ کی بہت کاوشیں ہیں اور آپ نے سیالکوٹ میں میڈیا کو زندہ رکھا ہوئے خاص طور پر کرسچن میڈیا کو میں آپ کو برسہ دراز سے جانتی ہوں تقریباً دس بارہ سال سے میرا آپ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو دوسرا آج کا جو پروگرام ہے جس میں ایک بہت خوبصورت ایک انیشیٹیو لیا ہے جس میں تمام جو کرسچن جنرلس ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کی نیٹ ورکنگ ہو اور جو منورٹیز کے اور کرسچن کمیونٹی کے جو ایشیوز ہیں ان کو بہتر طریقے سے آگے لائے جا سکے تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتی ہوں تمام منتظمین کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں اس کاوش کے لیے اور آج کیونکہ اسٹر لنچ ہے اور خداون جی سمسی کے جی اٹھنے کی خوشی میں آج ہم یہ کٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں گے تو میں اس کے لیے بھی تمام جرنلس کو مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں اور اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو میڈیا ہے جرنلزم ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہے یہ ایک بہت ہی پوزیٹیو رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے اور کمیونٹی کو اکٹھا کرنے میں ان کے معاملات کو ان کے ایشیوز کو اجاگر کرنے میں اور میں ہمیشہ آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ مائنورٹیز کے ایشیوز کو آپ پوزیٹیو طریقے سے آگے لے کر آئیں دیکھیں ایشیوز تو ہوتے ہیں جب ہم پوزیٹیو طریقے سے کسی ایشیو کو لے کر آتے ہیں تو اس کا جو جواب ہے وہ بھی پوزیٹیو ملتا ہے ہم ہمیشہ نیگٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں میں چاہوں گی کہ جرنلزم جو ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول کرتے ہیں کمیونٹی کو اکٹھا کرنے میں ان کو یونائٹ کرنے میں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ پاکستان میں ہماری جو انٹرا چرچ ریلیشنشپ ہے وہ اور بہتر ہو اور اچھا ہو اور چرچ جو ہے وہ یونائٹیڈ نظر آئے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا جیسے آج آپ اکٹھے ہوئے ہیں جرنلزم جو ہیں وہ بہت اچھا رول اس میں پلے کر سکتے ہیں اور چرچ کو یونائٹ کرنے میں ان کو اکٹھا کرنے میں اور جب ہمیں ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہیں لیکن ہم ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں جس طرح سے قائد اعظم محمد جنہ کے وقت ہمارے جو سپی سنگا صاحب تھے انہوں نے بڑا امپورٹنٹ اور بڑا ہی پوزیٹیو رول پلے کیا تھا تو ان کے اس اقدام سے پاکستان مارزے وجود میں آیا انہوں نے اپنا دہرہ ووٹ استعمال کیا اور آج بھی پاکستان ایک مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے اور کرسٹین کمیونٹی جو ہے وہ بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہے اور پاکستان کی اس ازادی میں جو حقیقی ازادی کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس ازادی میں اور پاکستان جو اس وقت حالات ہیں جہاں پر ہمیں سیاسی برہان نظر آ رہا ہے ہمیں جوڈیشل برہان نظر آ رہا ہے ہمیں ایکنومک برہان جو ہے اس کی ادم استقام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اکٹھے ہوں اور مل کر پاکستان کو اس مشکل میں سے نکالیں ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں دعا کے ذریعے کر سکتے ہیں اپنے کولمز لکھنے سے سوشل میڈیا سے ہم لوگوں کو یہ پیغام دیں اور ایک اچھا رول پلے کریں ایس ای کمیونٹی ایس کرسٹین کمیونٹی کیونکہ کرسٹین کمیونٹی نے ہمیشہ پاکستان کو بنانے میں اس کو جوڑنے میں اس کو استقام دینے میں اپنا رول پلے کیا اور آج پھر ایک بار پاکستان کو مسیحوں کی ضرورت ہے اور آپ کے چینل کے توسط سے میں یہی کہوں گا کہ آئیے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں ایک دوسرے کے جو ہمارے اختلافات ہیں اس کو ختم کریں اور پاکستان کی بہتری کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کی خوشحالی کے لیے قدم بھائیں پاکستان زندہ بات تینکیو کرسٹین جنرلسٹ اسوسیشن کی جانب سے اسٹر کا ایونٹ سیلیبریٹ کیا گیا جس میں کاشف نواب صاحب کی کاشف صاحب کے ہم مچکور ہیں کہ انہوں نے دن رات میں انت کر کے اس پروگرام کو شہان شان انداز میں منانے کے لیے تمام صحافیوں کو کٹھا کیا ابھی ہم ان سے ملیں گے اور ان سے اس پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے جی تینکیو سوما جی بہت شکریہ آج کا جو ایونٹ ہے بسیکلی یہ پاکستان بھر سے مسیح صحافیوں کی ایک سیلیبریشن تھی اسٹر کے حوالے سے ایک کرسٹین جنرلس سوسیج جیسے آپ نے بتایا یہ بیسیکلی ایک کرسٹین نظارہ ہے جو صحافیوں کے رائٹس پر کام کرتا ہے کیونکہ صحافی تو ویسے وندرے بل ہے لیکن کرسٹین صحافی زیادہ وندرے بل ہے ہمارا جو بنیادی کام ہے وہ صحافیوں کی ٹریننگ ہے کپیسٹری بیلنگ ہے ان کو اپرچونٹیز دینا ان کے لیے موقع فرام کرنا تاکہ وہ آگے بھر سکے اپنا کام کرسکے اور مزید اپنے کام میں نکھار پادا کرسکے یہ سی جیب جو ہے یہ صحافیوں کی نمہتہ تنظیم ہے جس میں پورے پاکستان سے کوئی ڈیٹسوں کے قریب صحافی ہیں جو اس کا حصہ ہیں اور وہ مختلف خباروں کے اندر کام کرتے لیکن وہ سی جیب کیسا ہے سی جیب ایک ایسا کے لیے اپنی پروگرامز کرتا ہے سی جیب جو ہے بیسیکلی تمام ان لوگوں کے لیے بات کرتا ہے جو ونربل ہے جنہیں معاشرہ نہیں پوچھتا جنہیں سوسائٹی میں جنہیں ملتی جنہیں مقام نہیں ملتا ان کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں سی جیب کے تمام میبرز جو ہیں وہ اپنی تریروں کے ذریعے اپنے ویڈیو پیغامات کے ذریعے اپنے ویڈیو پروگرامز کے ذریعے لوگوں تک یہ وینس دیتے ہیں شعور دیتے ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو کئی نہ کئی ہائیلیٹ کرتے ہیں تاکہ حکومت تک لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کئی نہ کئی پہنچیں تاکہ اس پہ بات کی جا سکے اور اس سے لوگوں کی دادرسی ہے ان کے مسائل پر کھال ہو سکے ان کو تڑی مدد مل سکے سی جائب جو بنیاسی ملے طور پر انہی ایشوز پر کام کرتے ہیں جی بہت شکریہ جی ناظرین ابھی ہمارے یہ کرسچن جنرلسٹ اسوسیشن جو ہے اس میں آشر جانسہ موجود ہیں میں پروگرام کے حوالے سے ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ وہ اس پروگرام کو کس نظر سے دیکھتی ہے جی سر ہاں جی گلافرون سب کو دیکھیں یہ جو انیشیئیٹف ہم نے دو سال پہلے لیا تھا اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ ہم سارے جو ہیں کرسن جنرلس ان کو کٹھا گر سکیں اور اس طرح کے جو موقع ہوتے ہیں اس طرح ایسٹر ہے کرسماس ہے اس پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سارے اکٹھے ہوں فیلوشپ ہو ایک دوسرے کے ساتھ ایک تو ملاقات ہو جاتی ہے سارے میمبرز جو ہیں دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور آگے جو ہم پلان کر رہے ہیں کہ کپیسٹی بیلڈنگ ہم نے کرنی ہے ٹریننگز کرنی ہے اس میں ہماری لیے ایک ضروری انصر جا ہے that is فیلوشپ تو گیٹ ٹو نو ایچ اوڈر بیٹر تو آج کا بھی پروگرام خدا کا شکر ہے کہ بڑا اچھا رہا اور اس میں اسپیشلی جس طرح بشاپ ازاد جو پریزیڈنٹ ہے چرچو پاکستان کے انہوں نے شکت کی شنیلہ روت صاحبہ صاحب کا امینے ہیں انہوں نے وقت نکالہ وہ آئیں نازگیہ جمیہ انڈرشنل سیکٹری انفرمیشن انڈ کلچر وہ آئیں اور جو آکے انہوں نے یہاں پہ بات کی ایک رستہ ہے ایک خمبار ہوا ہے کرسن جورنلس کے لیے کہ ہم اپنے جو مسائل ہیں وہ نہ صرف اپنے اداروں تک بلکہ حکومتی اداروں تک بھی لے کے جائیں تو میرے خیال میں ایک بڑی بریٹ بہت شکریہ ہمارے ساتھ بھائی کامرات چودری موجود ہیں یو سی اے نیوز سے اس پروگرام کے حوالے سے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں جی جوید بھائی بہت شکریہ سب سے تو پہلے آپ نے آپ پر بات کرنے کا موقع دیا اور یہ سچی بات ہے کہ اس طرح کے موقع بہت کم ملتے ہیں خاص طور پر مسیحی صحافیوں کے لیے کرس میس سیسٹر سال کے دو بڑے پروگرام ہیں لیکن خدا کا شکر سال کے بیچ میں ہمارے مسائل بے شک ایک جیسے لیکن ہم آپس میں شیئر کرنے کا موقع نہیں ملتا میرا تعلق کیتھلک چیز سے اور میں بڑی دیر سے بیشپ جوزا فرش ہے جو پریزیڈنٹ ہے کیتھلک بیشپ کانفرنز آن پاکستان میں نے کہتا ہوں تمام صحافیوں کو کٹھا کریں یہ نہ ہو کہ نکیب الگ کام کرے کیتھلک ٹی بی الگ کام کرے ڈاٹرز آسرن پال اور ہم اپنے سرکل میں رہیں تو میرا خیال کہ یہ اس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے تاکہ ہم سب اپنے اپنے کنسرنز شیئر کر سکیں اور اگر کو سپورٹ بھی کر سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پادری امجر نیامد صاحب اس پروگرام کے حوالے سے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی سر جی بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں آپ نے مجھے ٹائم دیا آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ اسٹر سیلیبریشن تھی انوال اسٹر لنچ جو ارگنائز کیا ہے پاکستان کرسٹین جرنلسٹ ایسوسیشن او پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام انہیں چاہیں گے گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے اور صحافیوں کے مسائل سننے کو موقع ملا اور امید کرتے ہیں کہ جو ڈسکیشن ہوئی ہے اس پر جو ہے وہ یہ عملی طور پر آگے بڑھیں گے اور پاکستان میں مسیحی صحافی جو ہیں وہ پاکستان کا مصبت چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے اس پروگرام کی مناسبت سے میں آپ سب کو اپنی جانب سے ہیپی ایسٹر مبارک کہنا چاہتا ہوں تینکیو جی ناظرین جیسے ابھی آپ نے ہمارے جو بہمان تھے ان سے ملے ہیں اور آج کا جو ایسٹر لنچ کا پروگرام تھا اس میں بہت سارے جنرلسٹ موجود ہیں تو یہ پروگرام جو ہے خصوصاً یہ صحافیوں کے عزاز میں ایک تقریب تھی جس میں پورے پاکستان کے جنرلسٹ جو ہیں انہوں نے شرکت کی اور اگر اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں تو یقیناً جو ہے وہ اتحاد کی فضاء قائم ہوتی رہتی ہے ناظرین ہمیں اجازت دیں بہت شکریہ